موسیقی 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 چاہیے راستی بھاؤنائی جگنی چاہیے آنے والے پتیس سالی بات کس طرح کا بھارت نظر آئے گا پوری دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ دوزار چودہ کے بعد جب سے نرندر مہدی جی کا نیترتو بھارت کو ملا ہے تب سے بھارت ایک دم سنسار کے اندر اچائیوں کے اوپر ہے اور آج بھارت کی عزت پورے ویشو کے اندر بہتی سمان کے ساتھ بھارت کے وقتی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا تاجہ ادھان میں یہ دے سکتا ہوں کہ یکرین اور روس کا یود چل رہا ہے یکرین کے اندر ہمارے میڈیکل چھتر بہت سے وہاں پر شکشہ گرین کر رہے تھے تو موڈی جی کے ایک آہوان کے اوپر روس نے یود کو روک دیا نو گھنٹے کے لیے اور ہمارے لیے سب سے بڑے گرو کی بات یہ ہے کہ ویدیشی چھتر بھی ہاتھ میں ترنگا لے کے وہاں سے سرکشت نکل گئے تو آج اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پردان منطری نریندر موڈی جی کے آنے کے بعد بھارت کا سمان دنیا کے اندر کتنا بڑا ہے پورے دیش میں 12 سے لے کے اور 11 12 13 تاریخ کو یہ درنگا یادرہیں نکالی جا رہی ہیں آج ہمارے مہم میں بھی درنگا یادرہ ہم تمہارم کر رہے ہیں آج سے سبھی بیری کرتا مہم کا بہت اہم یوگدان رہا ہے سن اکھارا سستاؤن کی کرانسی میں مہم کے آجاز چوب کے اوپر جس کو ہم آجاز چوب کے نام سے پکارتے ہیں جہاں ہم نے مجھے صبح سے ادھر موڈ پرسلے چل گیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے کرانسی کاریوں کے اوپر سے روڈ روڈ اور گھوماتیوں کو صحیح دل دیا گیا ہے جہاں پر مہم چوبیسی کا ثبوترہ بنا ہوا ہے یہاں پر ورسوں سے سریعام لگتا ہے کہ ہمارے کرانسی کاریوں کو فاتھی دی بھی یا سارا سستاؤن کی کرانسی کاری کیا ہے میں بہت سے کرانسی کاری اور بہت سے سلسلتہ چینانیوں نے جنب لیا جن میں لالا قبول داستے گردھائی لانگی کے ہمارے ساتھا دری پرساک بہت سے ہمارے کرانسی کاری جو وہاں پر پاکستان سے بھی یہاں پر آئے سالہ دھائی رام جی جو سلسلتہ چینانی رہے ہیں ہمارے کرانسی کاری جو سلسلتہ چینانی رہے ہیں ان کا پورا پریوار ہے یہاں پر بہت سے فرانسی کاری ہاں پر آئے اور جنہوں نے ویبازن کے سمی میں ہندووں کی مدد کی تھی اس سمی میں سنگ کے ماتن سے ایسے ہمارے ساتھا سیرہ ساتھ تھی چونکر اور ہمارے ہماروان جی کے پینار جی اور سارے کس نے بہت سے ہمارے بزرگ یہاں پر وہ آئے جنہوں نے ویبازن کی طرح تھی دیکھتی تھی اور ویبازن کے سمی میں ہندووں کی پوری رکھتا تھی تھی اپنی جان کے اوپر کھیل کے رکھتا تھی تو ایسے کرانسی شاری لوگوں کی یہ کرم بھومی مہم افیتر رہا ہے آج ہم اپنے آپ کو سبا کے سارے مانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جنب لی رہا ہے مہم علاقہ کے اندر اور مہم کی ایک کاشیت آپ کو جنا دوں کہ مہم نے کھلی اس کے لیاست کی بھولانی کو نہیں مانتا جب دیش میں ریاستوں کا راست تھا تو مہارازہ دیش کے لیاست سے جو رہا ہے جاں کے جوڑڑنا آگی ختم ہو جاتی تھی اور خردی موڑ سے پھر جاندری اسی کے لیاست کے آج ہمارے ساتھ آج سے کل ہو جاتی تھی بیت کے علاقہ جو ہمارا مہم دو بھیجی کا علاقہ تھا اس نے کسی ریاست کی بھولانی کو بھی سویدار نہیں کیا یہ سوزنطر سنٹن کے لوگ سے سوزنطر ساپوروں پر رہتے تھے کسی کی بھولانی کو بھی سویدار کرتے ہیں اس لیے مہم ویروں کی بھومی رہی ہے ہمیشہ جب بھی آجاد ہونے کے بعد بھی چاہے وہ باست کی لڑائی آئی چاہے پیشت کی لڑائی آئی چاہے اس کے بعد کہسر کی لڑائی آئی بھولانی سے بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا اس میں بھی ہمارے مہم اکشتر سے بہت سے ویروں نے بلیدان دیئے اور کارگل کے یوز میں ہمارے سامان سے ہمارے لخن مادرہ سے جوانوں نے اپنے پرانوں کے آوتی دی کارگل یوز کے سمیں میں بھی تو مہم اکشتر ویروں کی بھومی رہا ہے اور ہم اس بھومی کو نمن کرتے ہوئے یہاں سے اپنی یادرہ شروع کریں گے یہاں سے چل کے ہم مرانہ بسندہ سے اور بجار کے بیٹ سے ہو جائیں گے اور بجار کے بیٹ سے چلتے ہوئے بھارت ماتا کے نعرے لگاتے ہوئے ہم جائیں گے بندے ماترم کے نعرے لگاتے ہوئے چلیں گے اور بہت ساؤد آنی سے آنے جانے وڑوں کو کشی کو پٹھنا ہی نہ ہو کوئی عورت سے کوئی بچیا کوئی ہمارے بیٹ میں آئے تو اس کو جگہ دیتے ہوئے چلنا ہے کشی کو کوئی پریشانی نہ ہو بہت یہاں سے طریقے سے ہم نے سب نہ چلنا ہے اور سامان سنگی کے اوپر جا کے آج کی ہماری یہ ترنگا یاترہ سماپت ہو جائے گی وہاں پرم بندے واترم کا عقید کریں گے اور اس کے بعد یہ سماپن کریں گے تو یہ میرا سب ہی کریے کرتا ہوں شیاغرا ہے کہ وہ لارے لگاتے ہوئے پوری لائن کے اندر لمبی جتنی لائن او ایک دوسری شیاغی آنے کی کوششت نہ کریں یہ ترنگا یاترہ ہو تو شہر کے لوگوں کو لگنا چاہیے انساسیت لوگ ہیں یا انساسیت میں چل رہے ہیں اسی سے ہمارے سب تیسو با بندتی ہے سب کی گریمہ بندتی ہے ترنگا یاترہ کی بھی گریمہ بندتی ہے جن بھائیوں کے ہاتھ میں جنڈے ہیں وہ جنڈے ہوتھا کے چلیں اور جن کے نئے آتھ میں نہیں ہیں وہ اپنے نارے لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں تو یہی میرا سب جاگرہ رہے گا سب کا بہت بہت دنیواد آپ آئے گو سب یہ سبھی کا کام ہے آج پورے دیش کے اندر پورا دیش ترنگا میں ہو رہا ہے اور یہ راستی جن بھائونا جگہنے کے لئے مہدی جی کا ایک بہت بڑا باغیرت پریانس ہے تو کیونکہ پورے دیش میں جو واتاون پہلا ہوتا ہے ویچاروں کی کرانتی ہی کرانتی ہوتی ہے پورے دیش میں راستی بھائونا جگے گی تو ہم راستی ساتھ کے ساتھ جڑیں گے تو کوئی بھی ہم راستی کے مروض میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے راستی کو اکشتی ہو اور آج کے بعد میرا کاری کرتوں سے آگرہ رہے گا جب اس کے گھر کے اوپر طرنگا جنڈا نہیں ہے وہ اپنے گھر کے اوپر طرنگا جنڈا لگائیں جتنے جنڈے ہاتھ میں ہیں وہ لے جائے اپنے ساتھ اپنے گھر کے اوپر لگا لیں اور بعد میں جس کو ضرورت ہوئے ہم یہاں پر اور بھی جنڈے منگا کر رکھیں گے یہاں سے لے جا کے لگا لیں تو سبی کے گھر کے اوپر یہ طرنگا جنڈا بہت سے ایک کانونی پہلو تھے کہ ہمیں صبح سے لے کے اور شام تک ہی ترنگا پھیرا سکتے ہیں رات کو اتار کے اور سوئی پٹھا کر کے رکھنا پڑتا تھا اور جب بھی کبھی کوئی ایسی راکھ کی تراثی ہو جاتی تو اس تو جھکانا بھی پڑتا تھا تو اس قسم کی ڈیل دی گئی ہے کانون کے دوارہ کہ پہلے سوک تکرواڑا جنڈا ہر آدمی نہیں لگا سکتا تھا تو یہ اب یہ کانون نے ڈیل دی دی بھارت سرکار نے کہ کوئی بھی اپنے دیکھ کا جو سمبان کا پریسی کا ترنگا اس کو اپنے گھر کے اوپر لے رہا سکتا ہے اس میں جاتی درم سمبردہ ہے کسی کی کوئی بادہ نہیں ہے ہر آدمی اپنے گھر کے اوپر سو بھی مان کے ساتھ ترنگا لے رہا سکتا ہے اور یہ ایک تارکتہ ہے جو تھی کہ رات کو ضرور اتارنا پڑے گا جن چھپنے کے بعد ان میں بھی کانونن طور پر ڈیل دی دی گئی ہے کیونکہ اس سے پھر آدمی کو سوڑی چی پریسا نہیں ہوتی ہے اوپر بار بار چڑھنا کی بار اتنی اوچائی ہوتی ہے وہاں پر ہر بار تار کے لیانا یہ سمبان نہیں ہو پاتا تو بھارت سرکار نے کانون کے دوارے یہ مانیتہ دے دی ہے کہ ہم اس کو دن میں رات میں ایسے ہی فراتے ہوئے رکھ سکتے ہیں اور جب تھوڑا سا اگر فٹ وٹ جائے تو پھر وہ جنڈے کا سمان کرتے ہوئے اس کو بدل دینا چاہیے ایسے ہم اپنے زیون میں اپنا کے رکھیں ہر گھر کے اوپر ہر کاریا کرتاب آج کے بعد اپنا ترنگا رکھیں یہی سب سے میرا آگرہ رہے گا یہی سب سے میری اپیل رہے گی انہی سبدوں کے ساتھ مہارات جی سے میں پناہ ساکھوں گا کہ وہ دو سبزات سروائے دیتے ہیں مہارات بات آپ کی نہیں کچھ نہیں 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 سب سے کھر سے ہی اور مجھے سب سے یہ بات تو کوئی اپنے مرضی سکتے تھے سب سے کھر تو приним موسیقی 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 اس لئے سب ہی بھائیوں سے دکنداروں سے ویپاریوں سے بھی میراغ رہا ہے کہ آج کے بعد ہر وقتی اپنے گھر کے اوپر ترنگا لگائیں تاکہ دیس میں راستیتا کا بھاؤ جگہ اور پورا دیس سے ایک پتار کے ساتھ ایک بھاؤنا کے ساتھ دیس کے بھکاس کے لئے کام کریں ہم سب کا بہت 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 نیواز سب ہی کاری کرتاؤں سے میراغ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشت نہ کریں لائن لنبی ہوگی لائن پڑھیا لگے گی سامائن چونگی تک بلکل پورے بزار سے انسانسلے طریقے سے نکلیں میں پوچھے مہارات جی ستیر ساتھ سے بھی آگے پڑھوں گا یہ دو سب سے وہ بھی کاری کرتا ہوں بہت بھی کماننی ہمارے سانسلے پانچنے کامڑا تھی بہت کماننی سنے سبھی برکاندار بھائیوں بھائیوں سبھی ساتھ مائے ہوئے کماننی میں دو یہی لانگرہ ساتھ میں سے کچھ آپ کو بتا دیا لیکن میں بھی ایک آپ کو اپنی طرح سے رسوائش کروں گا ہر گھر پر جندہ ہونا سے یہ پندرہ ساری تو یہی ہمارے بھائی آتنا نکاندنہ اور کسی کوئی بھی گھر بخشی نہ رہے اس بھائی تو جندہ نہ ملاو پوراپنا میں رکھوٹی آیا ہے رکھوٹی آیا ہے رانکھوٹر جانگڑا ہے مکانگر کونوں پر سنڈے پہ جانگیا اس پہ جندہ میں نے بنے پہ جندہ compiled اپنے بھائی آسپر جندہ لگا گا اینہی سکتہ امتن whip میں ہمارے نکاندھ ضرور سنے سبی تو ہماری طرف سے بھائی تو خطو آئی اپنے بھائی aan تین پہ لگا لگا بھائی مجھے 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 ہاں دھڑا لاکھ نوم ہے ہاں دھڑا 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 ہماری چین ساکر 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 سارو زمانہ شب آرم spins رام سنر جانگرہ جی نے کیا اور جو کارٹ منڈی چے ہوتتے ہوئے پرار بچال کا اور بزار میں دو مین گلی میں دو ہوتے ہوئے یہاں ترنگا یاترہ دا چماتم ہے اور میں ترنگا یاترہ دا ہوتے سے آپ تو بتائیں گے رام سندر جانگلہ جی آپ تو بتائیں گے یہی ہماری آپ سے اپیل ہے ہر گھر پر پندر آگستو جنڈا ہونا چیز ترنگا وائس پریزنٹ سیری بسندگیل درجی اور ہمارے سب کے چہتے بھائی دوان جی ایڈوکیٹ سری راجسلی راجمارہ لاوچ جی اور ہمارے آجیٹا لاوچ جی اور درمبیر کتری جی موکیش کتری جی منڈالہ دیس سب یہاں پر اوبستر پاری پارٹی کے بھائی ڈاکٹر صاحب اور میرے پیچھے کھڑے میرا پوتا ان کے بھائی ہماری اوتر بدھو ابھی پارشت بنی ہے اور سب ہی سامنے اوپستے تھے میرے کارے کرتا بند ہو آج بہت ہی شانتی پون تریتے سے آپ نے یہ ترنگا یار ترہا سہر کے بیچوں بیچ سمپن کی ہے نسچے توڑ پر بھائی شان کی گردر دور کڑے نسچے توڑ پر اسے جو ہے نا پورے سہر میں ایک بہت بڑی آسندیش جائے گا اور بھارت کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی ترنگا یارترائیں دیکھیں ہیں پورے دیش میں نکل رہی ہیں سب میں راستی اتا کا بھاؤ جگے گا پر دان منتری جی کا یہی آوان ہے کہ ہم دیش کے اندر ایک ہی راستی بھاؤ کے ساتھ رہیں گے تو دیش دنیا کا ویشو گروہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر آپ اس میں الگ الگ بھاؤنائیں رکھیں گے الگ الگ درم سمپردائے جاتی کے حساب سے لڑیں گے تو ہم ایک سیست بھارت کی سسک بھارت کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے پورے دیش میں راستی بھاؤنا کو جاگرت کرنے کے لئے پردان منتری جی نے ترنگا یاترہیں پورے دیش میں آہوان کیا ہے اس سے بھی کاریا کردہ بنجوں سے اور انہیں سہر نوازی جو میرے بات کو سن رہے ہیں ان سے بھی میرا یہ وی نمبر انوروز ہے کہ آج کے بعد ہر گر کے اپنے 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 ترنگا رکھیں اور صبح شام اس کو سلام کریں اور صبح کام کی شروعات کریں تو پرماترامہ سے پرارتنا کریں کہ میں جھنڈے کے نیچے ایک سنکلپ لے کے جا رہا ہوں کہ میں دو بھی دیش کام کروں گا وہ دیش کی بڑھائی کے لئے کروں گا اور اگر کوئی دن میں گلتی ہوئی تو شام کو جھنڈے کے نیچے یہ اکشما مانگیں کہ آج مجھ سے یہ تھوٹا سا پراد بہوشم اس کو نہیں کروں گا روزانہ اس بھاؤنا کے ساتھ اپنے جھنڈے کے درسن کر کے گھر سے باہر نکلیں نشتی طور پر بھارت دنیا کا ویشو گروہ ہوگا اور پردان منطری جی کا یہ سنکلپ شاکار ہوگا کہ بھارت کا ہر ناغری جاتی دھرم سمپردائی سے اوپر اٹھ کرے ایک راستی بھاؤنا کے ساتھ کام کرے گا اسے بھی کاری کرتا بند ہو اسے موسم نے بھی ٹھیک ساتھ دیا ہے زیادہ گرمی نہیں رہی آوا بھی چل رہی ہے لیکن تھوڑی بہت گرمی برداس کر بھی لیں مہارے جیسے بھی بہتر سال کے ہوگے وہ بھی تو پسینہ بھا رہے ہیں تو آپ تو پھر بھی سوٹے ہیں تو اس میں اور پھر جب راستر کا کوئی کام ہے ہم راستر کے آوانو کے لیے کوئی نکلے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت پسینہ بھاڑنا بھی چاہیے تو یہاں سے کاری کرتا اپنے اپنے گنتے ہوئے ستان کے اوپر جہاں بھی ہو جانا چاہیں جنڈے اپنے ساتھ لے جائیں اور آگے جن بھائیوں کے پاس نہیں ہیں جیسے مہارا جی نے بتایا راستے میں بھی کہ جو کٹیاں اپنے مین باجار میں وہاں بھی جنڈے اپلافد رہیں گے اور میں بھی مانگا کے رکھ لوں گا وہاں پر کاریلے میں جس کو ضرورت ہو وہاں سے لے جائیں اور بھوش سے میں اپنے گھر کے اوپر ترنگا ہامیشہ رکھے اب جو کچھ ایسی باد آئیں تھی کہ وہ ڈھیل دے دی ہیں نیموں میں رات کو بھی فیرہ سکتا ہے پہلے ایسے ایک سکر سرکاری نیسان کے ساتھ کوئی نہیں فیرہ سکتا تھا وہ بھی ڈھیل دے دی ہے لیکن ہیتاں میرا آگرہ ہے اگر جنڈہ فٹ جاتا ہے تو اس کو اویسے بدل دیں میں ہمیشہ پورا جنڈہ سمپون میں رکھیں نیا پرونہ کیسا ہی ہو لیکن فٹے بنا ہو تو میں سبھی کاری کرتا ہوں جو یہاں ترنگا یاترہ میں سا یوگ دیا اور بھاگ لیا ان کاری کرتا ہوں کبھی سب کا دنیواد کرتا ہوں اور بھوش سے میں جب بھی دیش کے لیے کسی اندولن کی دور پڑے تو اسی پرکار و بھاؤنا کے ساتھ ہمیشہ تک پر رہیں اور دیش اتکے کام کے لیے اپنے پرانوں کی بھی بازی لگانے چھے پیچھے نہ رہیں ہم سب کا بہت بہت دنیواد ہے آرہ اتما تکی بندے ماترم بندے ماترم انکلاوک انکلاوک گولام تھوڑے ہم نے کس کا انکلاو کرنا ہے